دوستوں جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے آج سترہ مہی اور دوستوں سترہ مہی کو بہتی بڑی اپ ڈیٹ آنے والی آپ لوگ پتا ہوگا سی بے سی کلاس ٹویل اگزیم کو لے کر آج سکشہ مندر میں سپوک ریال جو بہت سارے سکشے سکشہ سچیوں سے بات کریں گے اور بعد میں دوستوں بورڈ اگزیم کو لے کر آج فیصلہ ہونے والا ہے دوستوں سب سے پہلے ہیں آپ روئے فرائی جو اب یہوی اپ ڈیٹ ہے وہ جانتے ہیں کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے تو بڑا اپ ڈیٹ یہ بہت سی باروں ڈپریکشہ 2021 قانتی مندر نے آج شکشہ مندر دوارہ دوارہ لیا جا سکتا ہے جی ہاں دوستوں سے بہت سکر بار میں پہلے پریکشہ 2021 کانتی مندر نے لینے کیا جانتے ہیں تو دوستوں سے اس کے بارے میں نیچے کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے وہ جانتے ہیں تو یہاں پہ دوستو پورا کچھ لکھاو سی بیس کا کشہ بارہ باروی بورڈ پریکشن 2020 کو رد کرنے اور بھارت میں بڑتے کورنا ویرس ماملوں کے اٹکلوں کے بیچ کندری مہدک شکشہ منتری رمیس پوکھلالنی سنگ سوموار یعنی آج سترہ مہدک 2020 کو اس ماملے پر بیٹھک کرنے والے ہیں آج دوستو بیٹھک ہوگی بیٹھک کب ہوگی دوستو اس کے برمو ٹائم نہیں ہے بیٹھک کریں گا اور بیٹھک کریں گا داران سی بیسی باروی بورڈ پریکشن 2021 رد کرنے کا انتیم لینے لے سکتے ہیں آج دوستو بیٹھک کرنے کا انتیم لینے لے سکتے ہیں منتری شکشن سے تاپر کووڈ ڈائنٹین ماما اور پرباو اور نئی شکشن کے بارے میں بھی بات کرنے والے ہیں اب دوستو چھاتر مانگ کر رہے ہیں کہ پریکشن رد ہو کئی بیسی سے کے اور ریپورٹروں نے کہا ہے کہ چھاتروں کی ریلی کے باوجود پریکشن رد ہونے کی سمباؤنا ہے برطمانشتی دیکھو دیکھتے ہو پریکشن کو پوری طرح سوابت کرنے کے پر پر سمباؤنا ہے سی بیسی کو پلان بی تیار کرنا رکھنا چاہیے کیونکہ سی بیسی بورڈ پریکشن رد کرنے سے بیسی سے دیکھو اور گوششن کے بارے میں بیاپا کنتر اور بھرم پیدا ہو سکتا ہے باروی کے چھاتروں کے باروی کے ایک چھاتر نے یہ کہا ہے اب دوستو چی بیسی جو بورڈ پریکشن کو استقرار کیا تھا اس کے بارے میں یہ اپ ڈیٹ ہے اب دوستو پریکشن رد ہونے والی سی بیسی کلاس ٹویل کے بارے میں تو دوستو اس کے بارے میں فیصلہ آج آنے والا ہے تو دوستو جب بھی لائیو آئیں گے شکشن منتری تو میں آپ کو لائیو دکھا سکتا ہوں یہ دلائیو آئے تو دوستو میں آپ کو جرور سے دکھاؤں گا سو گائز بنے رہیے گا ہمارے ساتھ ویڈیو کو لائک اور چلو کو سبسکرائب اور کمنٹ سیکشن میں بتا دینا کہ آپ لائیو دیکھنا چاہتے ہیں اور نہیں دیکھنا چاہتے ہیں دنکو دوستو کوئی کمنٹ ہے تو پوچھ لینا جرور سے